اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پرانے دلی کا چکن چنگیزی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اس ریسپی کو آپ مہمانوں کے آنے پر گھر میں کسی دعوت کے موقع پر بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو ون ٹائم سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن ہے یہ اسے میں نے دھول لیا اچھی طریقے سے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑا نیمو کا رس پورا نیمو کٹ کر کے میں نے اس میں رس ڈال دیا ہے اور ون این ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈال لیوں ادرک لہسون کا پیسٹ ون ٹی سپون میں ڈال لیوں اس میں لال مرچی جو ریگلور والی ہم یوز کرتے ہیں لال مرچی کا پاورڈر ڈالا ہے نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اور ایک کب میں نے اس میں ڈہی ڈال دی ہے اور یہ ریڈ فوٹ کلر میں نے تھوڑا سا کلر کے لیے اس میں ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ہم ایک گھنٹے کے لیے کم از کم سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھی طریقے سے مارینیٹ ہو جائے گریوی کے لیے میں نے یہاں ایک برتن لیا ہے جس میں میں تین بڑے پیاز کٹ کر لی ہے میں نے تین بڑے ٹماتر میں نے لے لیا اسے بھی کٹ کر لیا ہے چیزوں کو دھو کر میں نے اس میں ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال لی ہوں یہ مغس مغس کے جگہ آپ کاجو بھی یوز کر سکتے ہیں لیسون کے دو بنچ میں نے لیے پورے اسے چھیل لیا ہے لیسون لے لیا ہے اور دو انچ کے ادرک کا تکڑا لیا ہے اسے بھی چھیل کے لمبے لمبے سلائسے میں کٹ کر لیا ادرک لیسون کو ہم ڈال دیں گے اب جائیں گے اس میں کچھ ثابت مسالہ ہے جس میں میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دال چینی کے پانچ سے چھے ڈنڈی دو سانف کے پھول جسے بادیان کہتے ہیں لے لیا ہے ون ٹی سپون زیرہ تین لانگ اور یہ پانچ ہری لائچی لے لیا ہے ایک بڑی لائچی آدھا جائفل کا تکڑا اور یہ جاویتری کے آدھا پورا بلیڈ لے لیا ہے میں نے اس میں ڈال دیں گے ہم ان کھڑے مسالوں کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مرچے مرچے یہ کم تک ہی اس لئے میں نے اتنی سارے لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لے اور یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے نمک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ایک گلاس بھر کر پانی ڈال دیا ہے اب اسے ڈھک کر گیس پر رکھ دیں گے اور ہم اسے پکائیں گے اسے بارہ منٹ لگیں گے ان چیزوں کو پکنے میں اس کے بعد بند کر دیں گے ٹемاٹو پیاز ہمارے صوفٹ ہو گئے ہیں اور مسالے پہ اچھی طریقے سے صوفٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے ٹھنڈا کر کے باریک سا پیسٹ بنا لیں گے جو موٹے مسالے اس کے اندر ہیں وہ ہم ہاتھ سے نکال کے پھیک دیں گے اور جو صوفٹ ہو گئے مسالے وہ اس میں اس طریقے سے باریک کر کے ڈال دیں اور اچھی طریقے سے باریک سا پیسٹ بنا لیں اب وہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اس طریقے سے توے میں 1 ٹی سپون میں نے تیل ڈالا ہے چاہے آپ بٹر بھی لے سکتے اسے فلیور بہت اچھا آئے گا اور سارے چکن کو فل فلیم پر ہم اس طریقے سے فرائی کر لیں گے سلو فلیم نہیں کرنا ہے کیونکہ چکن میں سے پانی ریلیز ہونے لگے گا چکن پر اس طریقے سے کلر آ جائے تو ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اچھی طریقے سے اسے سیک لیں گے 75% تک ہم اسے کوک کر لیں گے باقی آدھا ہم اسے گریوی میں پکائیں گے یہاں دیکھئے جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا مسالوں کا ہم نے بردن میں ڈال دیا ہے اور آدھا کپ دہی ڈال دیا اچھی طریقے سے مکس کر کے میں اسے گیس پر چڑھا دوں گی پکنے کے لیے اور چار ٹیبل سپون میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم پکائیں گے وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون لال مرچے پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے ہلڈی پاوڈر ڈال دیا ہے اچھی طریقے سے ان مسالوں کے ساتھ ہمیں اسے پکانا ہے جب تک تین سے چار اچھا اوبال آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی خوشبو کے لیے چگن سکر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے گریوی میں مکس کریں گے تو بس اسی پروسس کو پرانے دلی میں توے پر مکس کیا جاتا ہے اور اس کے خوشبو سے کسٹمر کھیچے چلے آتے ہیں اور کھانے کے شوکین چنگیزی کے دیوانے ہو جاتے ہیں تو اگر ہمارے پر توا نہیں ہے تو ہم اسے اس طریقے سے مکس کر لیں اور گھر ہی میں پرانے دلی کے چگن چنگیزی کا مزہ ہم اٹھا سکتے ہیں اس کرنے کے بعد ہم اسے دس سے بارہ منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تو فلیم کو بند کر دیں گے چگن چنگیزی ہمارا تیار ہے اوپر سے ہم ڈال لیں اس میں فریش کریم اس کی فلیور کو بڑھانے کے لیے اور پھر اوپر سے ہر دھنیا ڈال دیں آپ چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں سموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس میں کوئلے کا تھوڑا سا دھوہ لگائیں گے اور ڈھک دیں گے چگن چنگیزی ہمارا سرف کرنے کے لیے تیار ہے اس چگن چنگیزی کو آپ روٹی پراتھا نان کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو اسے آپ ضرور بنائیں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں لائکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ساری نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ